بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوچا کہ اس پہ ویڈیو بناتا ہوں اگر آنے والے وقت میں بھی کسی دوست کے ذہن میں یہ کوئیسٹن آتا ہے تو اس کا یہ کوئیسٹن کلیر ہو جائے گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہاں پہ میں دو باتیں کروں گا دو قوانین ہیں اس کے بارے میں کینیڈا کے نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا جاتی ہیں ایزا ویزٹر اور وہاں پہ آپ کی کورس کرنا چاہتے ہیں اگر تو وہ کورس آپ کے ویزٹ ویزے کے انڈر انڈر رہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں یہ کسی طرح بھی آپ کو منع نہیں کرتا ویزٹ ویزا کہ آپ وہاں پہ سٹڈی نہ کریں فار اگزمپل آپ چھ مہینے کے میکسیم میکسیم ویزٹ ویزے پہ ایک مرتبہ رہ سکتے ہیں آپ کو لازمی طور پہ کینیڈا چھوڑنا ہوتا ہے اور دوبارہ آپ کو انٹر ہونا ہوتا ہے اگر آپ دوبارہ وہاں پہ کوئی کورس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چھ مہینے میں آپ نے یہ حساب لگانا ہے کہ وہ کورس جو ہے وہ کتنا لمبا اور کیا ہے کیا چھ مہینے کے اندر اندر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اگر آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں آپ پڑ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویزٹ ویزے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ڈرائمر لائسنس کرتے ہیں کیونکہ ان کو علاؤ کرتا ہے بائی لا ان کو علاؤ ہے کہ وہ سٹڈی کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جا کے ڈرائیور لیسنس کرتے ہیں ٹرک کا لسنس کرتے ہیں باقی لائسنس پروفیشنل کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ کوئی نو کی ورک پرمٹ بعد میں تلاش کر سکیں تو اس میں کوئی بھی معاملت نہیں ہے دوسرا جو طریقہ دوسرا جو قانونہ وہ یہ ہے اگر آپ کی لمبا کورس کرنا چاہتے ہیں فارز ایمپل کی ڈگری کرنا چاہتے ہیں سیٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سٹورنٹ پرمٹ اپلائی کرنا پڑے گا سٹورنٹ پرمٹ جو ہے وہ آر ون ٹو فائیو ایک قانون ہے کنیڈا کا جس کے مطابق آپ کو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو کنٹری آؤٹ کرنا پڑے گا اور کنٹری سے باہر جا کے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا فارز ایمپل آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں فارز ایمپل دو سال کی یا تین سال کی آپ اپنے کالی یا یونیورسٹری کو وہاں سے چوز کر سکتے ہیں ان میں اڈمیشن لے سکتے ہیں ان سے ایکسپٹنس لیٹر لے سکتے ہیں یہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ویزٹ کا کہ آپ وہاں پہ خود جانچ پرطال کر کے خود اپنی اچھی یونیورسٹری کالی دھونڈ کے وہاں پہ تمام انتظامات کر کے آپ کو ایک مرتبہ کینیڈا سے آؤٹ ہونا پڑے گا اپنی ہوم کنٹری آنا پڑے گا جہاں سے آپ نے ویزا لگوایا تھا ویزٹ ویزا جہاں پہ آپ ریزیڈنٹ ہیں فارز ایمپل آپ یورپ کے کسی ملک سے اگر گئے ہیں تو ویزٹ پہ اور آپ وہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ واپس آئیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا سٹورنٹ پرمٹ اپلائی کریں گے اس بحاب پہ جو آپ وہاں سے یونیورسٹری یا کالیج کا آپ نے لیٹر لیا تھا اڈمیشن لیٹر اس بیس پہ پھر آپ آگے اپنا پراسس کریں گے اور آپ کو سٹورنٹ پرمٹ مل جائے گا اس کے جواب یہ ہوئے کہ یس بھی اور نو بھی اگر آپ بڑا کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں ڈگری کرنا چاہتے ہیں یا سیٹفکیشن کرنا چاہتے ہیں پروفیشنل کوئی یا کسی طرح کی بھی جو مور دن سکس منت ہو تو پھر آپ کو سٹورنٹ پرمٹ اپلائی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو اپنی ہوم کنٹری آنا پڑے گا اپلائی کرنے کے لیے تو یہ تھا انسر کہ آپ ویزٹ ویزے کو چینج کروا سکتے ہیں یا نہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ